فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنًا عَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُمْ عَلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْمُتِعُ الْمُبِينُ الْمَعِيدُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْمِدِ الشَّيْدِينَ وَالْشَاكِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ یا خدا بحر جراب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا کل رخاش ازادہ کل قو قبائی امداد کن غوثِ عظم بمن بسر اسامہ مددے قبل ایتی مددے کارب ای ایمہ مددے بگرتاب بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا مغین الدین چشتی قادری امنارے یا غوثِ عظم بھی زنم دمز شیخ احمد رزا خان خطبِ عالم بھی زنم بلغ العلا بکمالی ہی کشفت جا بجمالی ہی حسونت جمیع و قصالی سلو علیہ و آلیہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نگی جی بھرا کروں کیا کروں نو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور عالی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نجھاور کرنے پڑیں با آواز بلند اللہ و سلی علیہ سیدنا و شفیعی و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و آشحابی و باریک مسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم مقدر کے دھنی ہیں جو مصطفیٰ کے بیٹے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضور کا کرم ہے کہ آج کی نوکری کے لئے نبی نبی کرنے کے لئے ہم لوگوں کا انتخاب ہوا ہے اور نبی نبی سننے کے لئے آپ لوگوں کا انتخاب ہوا ہے اگر کوئی نیچے بیٹھا ہے تو دل چھوٹا نہ کرے کوئی اوپر بیٹھا ہے تو گمنڈ نہ کرے یہ حضور کا ذکر ہے زمین والوں کو بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں تخت والوں کو بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں حضور سب کو دیکھ رہے ہیں حضور سب کو دیکھ رہے ہیں بس اتنی دعا ہے اللہ محبوب کی بارگاہ میں یہ محفل قبول ہو جائے یقین جانو بریلی سے آواز آتی ہے کھاتے بھی تیرے درکا پیتے بھی تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا آپ بھی بول دیں دانا ہے تیرا اور عزوی بیٹھے ہیں نا سارے لوگ کھچڑی تو نہیں ہے میرے سامنے ہاں اور انشاءاللہ اس ممبر پہ ایسا ایسا انٹیوائٹک موجود ہے کہ اگر کھچڑی ہوگا نا تو خود بخود وائرس کی طرح آئے ہوگا تو امید ہے یہاں جتنے بیٹھے ہوں گے عاشق ہی ہوں گے کوئی مجبور ہو کے تو نہیں بیٹھا نا سب محبت میں بیٹھے ہیں نا وہ سنو جلسوں میں مونڈ بنانے نہیں تقدیر بنانے آیا کر تقدیر بنانے آیا کر نصیب کی بات نہیں کسی کو مردوات سے بلا رکھا ہے کسی کو کلکتہ سے بلا رکھا ہے کسی کو ممبئی سے بلا رکھا ہے کسی کو کہیں سے بلا رکھا ہے یہ ان کے اپنے اشارے ہیں ان کے اپنے اشارے ہیں کوئی کہتا ٹکٹ نہیں ہوا کوئی کہتا اچانک ہو گیا میں کہتا ہوں تیری طاقت نہیں تیری طاقت نہیں مرضی ان کی ہے جو وہ چاہیں گے وہ بولے جتنا چاہیں گے اتنا بولی گا جس سے چاہیں گے اس سے بلوائیں گے میں کئی بار یہ تجربہ کر چکاوں کو فلوائی ہر باب ممبر یہ اللہ والوں کی جماعت ہے یہ جنتیوں کی جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے قبرستان سے اگر گزر جائے تو اللہ چالیس دن کا عذاب ہٹا دیتا ہے یہ وہ جماعت بیٹھی ہے یہ جنتیوں کی جماعت debut اللہ والوں کی جماعت ہے اللہ تغفیق دے تو پیر کے ساتھ ساتھ امام کے بھی قدم گھر میں رکھوایا کردا ہاں ان لوگوں کے بھی قدم رکھوایا کرے کتنی باورکت لوگ ہیں یہ میں ان کی بات نہیں کرتا میں ان بچوں کی بات کرتا ہوں جو قائد بغدادی پڑھتے میں کہتا ہوں ان کی جوتی میرا سر پھر بھی ان کی جوتی کی شان میرے سر سے اونچی اس لیے کہ اگر یہ پڑھنے والا بچہ انتقال کر جائے اور اسے لوگ قبرستان میں کوئی کہے گا جمال کا بیٹا ہے کوئی کہے گا کمال کا بیٹا ہے کوئی کہے گا ورار کا بیٹا ہے کوئی کہے گا انتقاب کا بیٹا ہے یہ دنیا والے اپنی بولی بولتے ہیں لیکن فرشتے اپنی بولی بولتے ہیں یہ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا آ رہا ہے کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ صرف فلاں کا بیٹا نہیں قرآن کا پڑھنے والا آ رہا ہے قرآن کا پڑھنے والا آ رہا ہے اور یار جس قبرستان میں ان بچوں کو دفن کیا جائے اس قبرستان میں جشن منایا جاتا ہے جشن منایا جاتا ہے کس بات کا جشن کہ ایک اور آگیا تعداد بڑی ہماری یا ایک قبر اور بڑ گئی نہیں بلکہ جہاں اس کی قبر بنائی جاتی ہے دس قبریں اس کے پیر کی جانب دس قبریں سر کی جانب دس قبریں دانی جانب دس قبریں پائیں جانب اللہ اس کی قبر کی برکت سے چالیس قبروں کا عذاب ہٹا دیا کرتا یہ وہ جماعت بیٹی ہے اگر اس نے دعا دیتی تو بیڑا پار ہو جائے بیڑا پار ہو جائے گا مجھے عیرت ہوتی اسد بھائی دنیا والے کہتے ہیں مولویوں کو کچھ آتا ہی نہیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ قیامت تک کی خبر رکھتا ہے سائنٹسٹوں نے کتنا جانا یہ چاند پہ آج گئے میرے حضور نے چودہ سو سال پہلے خبریں دیتی ہاں اور جہاں تک ابھی تک سائنس پہنچی نہیں وہاں تک مصطفیٰ کے غلام گئے گھومے اور واپس بھی آگئے ہاں ابھی سائنس پہنچی بھی نہیں تو یہ حضور کے غلام ہیں بس ان کی دعائیں چاہیئے میری بات سنیں محبت سے میں نے کہا پیر کے ساتھ ساتھ ان کے بھی قدم رکھوایا کرو برکت والی ذات ہے لوگ کہتے ہیں چالیس دن سور بقرہ پڑھوا گھر میں برکت آتی ہے میں کہتا ہوں صرف چالیس دن قرآن کے حافظ کو کھانا کھلا دے صرف کھانا کھلا دے پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے قرآن برکت والی چیز ہے اس کا کوئی مہمی قابلہ نہیں لیکن ان کے سینے میں اگر وہ آیا اللہ نے اتنی برکتیں ان کے قدموں میں رکھ دی یہ جدر گزر جائیں رحمتیں برسنے لگی رہتی تو یہ ذمہ داری ہے ان کا بھی خیال کریں ہم اپنے علماء کی عزت کریں علماء کا خیال کریں تو میں اکثر ندیم بھائی میں کبھی سوچتا ہوں کہ آج مجھے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے ہم متعلق کر کے خوب پڑھ کے پہنچیں کرنی ہے نہ جا کے پڑھ کے آ رہے ہیں لیکن ممبر پہ بیٹھے کوئی کہتا تری اوقات ہے تو بول سکے زبان تیری ہے بولی ہماری چلے ہاں تو کوئی اگر یہاں بیٹھ کے بولتا ہے تو گھمنڈ کی بات نہیں تب تک بولے گا جب تک وہ چاہیں گے اتنا بولے گا جتنا وہ چاہیں گے اور وہی بولے گا جو وہ چاہیں گے آج ایک کتنی نیزبتیں ہیں اللہ والے بھی اولاد رسول بھی تاریخ الدنیا بھی ہیں جنگلوں کو آباد کرنے والے بھی ہیں کتنی نیزبتیں ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں اللہ اس پیار کو سلامت رکھنے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا کے رضا اس کو شفی کیونکہ یہ بات اعلیٰ حضرت نہیں میدان قیامت ہوگا اولین و آخرین سب جمع ہوگی وہاں وہ بھی ہوں گے جو کہتے تھے حضور شفاعت نہیں کریں گے اور وہ بھی ہوں گے جو یہ کہتے تھے شفاعت ہوگی تو صرف حضور کی مرضی سے ہوگی سارے ہوں گے نا کتنے لوگ ہوں گے وہاں پہ ایک جلسہ بندہ کرے تو ہزار اکٹے ہو جائیں تس ہزار اکٹے ہو جائیں انتظام نہیں ہو پاتا کبھی کرسیاں نہیں ملتی کبھی پنڈال میں جگہ ختم ہو جاتی ہے پھر وہ تو اللہ کا انتظام ہوگا کوئی کمی تو نہیں ہوگی نا جگہ کی سارے لوگ تو کڑے ہوں گے اولین بھی ہوں گے پہلی عمتیں اگر چھوڑ دیں چودہ سو سال کے حضور کے صحابہ اور حضور کے عمت ہی اٹھا لیے جائیں آلہ حضرت کہتے ہیں جب شفاعت کی باری آئے گی تو گناہ گار حضور کی طرف لپکیں گے دوڑیں گے فرماتی ہیں اس بھیڑ میں جب ہر طرف سے حضور کی صداییں ہوں گی اور صرف حضور کو پکارا جائے گا تو پھر احمد رضا کہاں اور کہاں حضور کا دامن کہتے ہیں اگر کوشش بھی کریں گے تک بھی ڈاریک تو نہیں پہنچ پائیں گے تو فرماتے ہیں سنو پھر ہم گوھ سے پاک کا دامن پکڑیں گے گوھ سے پاک کا دامن پکڑیں گے اور وہ ٹھہرے حضور کے بیٹے اگر بیٹا زد کر دے تو پھر باپ سے منوائی لیتا ہے پھر باپ سے منوائی لیتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا غیر ازا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا اوہ بھائی تیری میری رسائی اگر بغداد تک نہیں ہے تو حضور سید شہاب الدین کے قدموں تک تو رسائی ہے قیامت کے دن اتنا تو ہو جائے گا حضور جب دنیا سو رہی تھی تو ہم نے تیری محفل سجا رکھی تھی ہم نے تیری محفل سجا رکھی تھی جب دنیا اپنے خواب میں مشغول تھی ہم تیری آدمی مشغول تھی اللہ ہوا پر اور پھر سیدوں سے پیار کی برکتیں خدا کی قسم ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے